سبسکرائب کوئر چینل مصر یعنی واحد حرم مصر کے احرام دنیا کے اجائے میں شمار کی جاتے ہیں یہ مخروطی امارت ہے اور دراصل مصر کے فیرونوں کے مغبریں ہیں ان میں ان کی ممییاں رکھی ہوئی تھیں ممی حنود قدہ لاش کو کہتے ہیں ممی اس لاش کو کہتے ہیں جسے خدیم مصر کے لوگ حرم میش لاش کو رکھنے سے پہلے خاص قسم کے مسالوں سے تیار کرتے لاش پر پٹیاں لپٹ دیا کرتے مصر کا پہلا حرم دوہزار نو سو خبل مصر میں تعمیر کیا گیا اس طرح کی اس کی سطح چوکر ہوتی ہے لیکن سطح سے بلندی کی طرف یہ مسلس کی طرح بڑھتا ہے اور اوپر جا کر چاروں کونے ایک نقطے پر مل جاتے ہیں اس کی تعمیر میں پتھر کے بڑے بڑے چوکر ٹکڑے لگائے گئے ہیں ان میں ہر پتھر کا وزن تقریبا ڈھائی ٹن کے برابر ہے بہت سے احرام یوٹو کے بھی بنائے گئے ہیں خوفو نامی فراؤن کا حرم سب سے بڑا ہے احرام میں بادشاہوں کی ممیوں کے ساتھ ساتھ ان کا بہت سارا ساز و سامان غلام اور کنیزے بھی بند کر دی جاتی تھی مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ فراؤن کی خدمت کے لیے دنیا میں استعمال کی جانے والی چیزیں احرامیں بند کی جانی چاہیے احرام جیسے مغبر ہے مصر کے علاوہ وستی امریکہ اور میکسیکو کے مایہ خبیلے کے والوں نے بھی تعمیر کیے ہیں چلی عزیز طلبہ تعالیبات اب سبق کو ہم آگے بڑھاتے ہیں وہاں کے زمانہ خیام ہی میں ایک اور جگہ سے دعوت نام آیا ہمارے میزمان وہاں کے معزز اور دولتمند ترین لوگوں میں سے تھی میزمانی کے فرائض خاتون خانہ ادا کرتی تھی ادا کر رہی تھی ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے ایسی خوبصورت خیمتی پر تکلف اور نایاب چیزیں ایک ساتھ کر دیکھنا نصیب ہوتی تھی البتہ ان کا تذکرہ میلادوں میں سنا تھا یا تلس میں ہوش ربا میں پڑھاتا میلاد کیا ہوتی ہے اکثر یہ بارہ فات یعنی بارہ ربیل اول کے یا اس مہینے میں ربیل اول کے مہینے میں اکثر لوگ میلاد کی محفلے کیا کرتے ہیں یعنی درود و سلام بھیجتے ہیں ایسے میلاد کہتے ہیں اور اکثر لوگ تلس میں ہوش ربا پڑھنے کے لئے خصہ خوانی کے جو مواقع پیش کرتے تھے اسے آپ تلس میں ہوش ربا پڑھنا بھی کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی مسئبت یہ تھی کہ کھانا ایسے ایسے یونیفارم یا لباس فاقرہ یا ملبوسات عروسی ملایا جاتا یہ تائے کرنے میں دشواری ہوتی کہ ان پر حملہ کیا جائے یا ان کی عبادت کی جائے یا کھڑے ہو کر خومی ترانہ گایا جائے یعنی کھانا جو ہے بہت ہی احتمام سے پیش کیا جا رہا تھا جو بہت ہی خوبصورتی سے سرو کیا جا رہا تھا اسے گارنیچنگ کہتے ہیں آج کس شیف کرنے کی زبان میں اسے بہت ہی اچھی طریقے سے روسی کے انداز میں پیش کیا جا رہا تھا جیسے شادی کی دولن کو پیش کیا جاتا ہو دوسری مصیبت یہ تھی کہ کس آلے سے کس چیز پر حملہ کیا جائے اس لیے کہ جان لینے کے لیے تو آپ آزاد ہیں جو آلہ چاہیے شخص استعمال کیجئے لیکن کھانوں کے لیے مقصوص آلات مخرر ہے یعنی اپرانے زمانے میں حادثے کیا جاتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں لوگ کیل کاٹے اور چھوری اور تمچوں کا استعمال کرنے لگے اسے آلہ کہا ہے اس لیے کہ جان لینے کے لیے تو آپ آزاد ہیں کہ جو آلہ چاہے شخص استعمال کیجئے لیکن کھانوں کے لیے مقصوص آلات مخرر ہیں تیسری مصیبت یہ کہ جو کھانا پیش کیا جا رہا ہے اس کے دوسرے عزیز و اخاری اپنا معلوم کون کون اور جن کے عدم موجودی میں کھانے کو ہاتھ لگانا بڑا گوارپن ہے ہوتا ہے یعنی کھانے کے ساتھ کونسی چیزیں استعمال کی جائے گی یعنی اگر آپ کو چاول دی جائیں تو اس کے ساتھ سالن کھائیں گے اگر آپ کو سٹارٹرز دی جائیں گے یا پھر آپ کو مشروب دیا جائے گا یا ہاتھ دھومی کے ساتھ آپ کو نیمو پانی دیا جائے گا تو عزیز کون کونسی چیزیں کسو کس کے ساتھ کھائیں یا پھر کباب کھائیں گے تو اس کے ساتھ چیکنی رہے گی تو یہ تمام چیزیں وہاں بیان کی جا رہی ہے یہ دوسرے عزیز و اخاری کا مطلب ہے کہ کھانے کے ساتھ دوسری پیش کی جائنے والی چیزیں جن کے عدم موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگانا بڑا گوارپن ہوتا ہے گوارپن یعنی جیسے کہ آپ اناڑی ہے آپ نے اس سے پہلے اس قسم کا کھانا نہیں کھایا ہے میزبان خاتون کو مسکرانے اور خواموخہ اخلاق برتنے سے فرصت کہا کہ وہ کچھ بتائیں یا ہم کچھ پوچھیں یعنی جو میزبان خاتون تھی وہ بہت ہی پورت اکلف انداز میں وہاں پر کھڑی تھی اور کچھ بتا نہیں رہی تھی صرف مسکران رہی تھی بیروں کو دیکھتے تو ذرہ بکتر اور چار آئینے لگے ہوئے اس طور پر مصروف کارجت تھے جیسے بعض نالے کھڑ بد دماغ امتحان کے حال میں امیدواروں کی نگرانی کرتے ہیں بیرے کسے کہتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانا سرو کرتے ہیں یعنی کھانا پیش کرتے ہیں نوکر ہوتے ہیں تو وہ ایسے کھڑی تھے جیسے کہ ذرہ بکتر پہنے ہیں کسی جنگ کے لیے تیار ہے اس قسم کے بیروں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو کچھ وہم سا ہونے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے یونیفارم یا پیٹی تھپوں سے میں کوئی پیش خبز بھی چھپائے ہوئے ہیں یعنی کوئی ساتھ میں پیش خبز اسے کہتے ہیں یعنی جس میں ایک چھوٹا خسم کا چاخو ہوتا ہے وہ اپنے یونیفارم میں اندر کی طرف چھپائے ہوئے ہیں خبزہ یا کمر بند کے پاس ایک باندھ جانے والا پٹا ہوتا ہے کھانا تھا کہ چلا ہی آ رہا تھا ہم نے بھی چھوڑی اس طور پر پکٹ رکھی تھی جیسے کسی خلم طرح چاخو سے گینڈے کی خربانی کرنے والا ہو یعنی کھانا کھانے کیلئے مسنیف نے بھی کیا کرا تھا ایک چاخو پکٹ رکھا تھا اور وہ خلم طرح چاخو سے گینڈے کی خربانی کرنے جا رہے ہوں کانٹا ہمارے ہاتھ میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پلیٹ پر کوئی کیکڑا مسلط ہو یعنی کانٹا ایسا رکھا تھا پکٹ رکھا تھا جیسے پلیٹ میں یعنی کارخاب میں کیکڑا رکھا ہوا ہے خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا کافی آئی بغیر دودھ یا شکر کے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تمباکوں کا کاغل پیس کر گرم پانی ملا دیا گیا ہو یا نادر شاہ کے اصلاح مدہ کی مدہ کیلئے عملتاس کا مسحل جامع بلوری میں پیش کیا گیا ہے مشکل یہ ہے کہ کافی سے انکار کیجئے تو بعض مذبان خفا ہوتے ہیں یعنی کافی آئی تھی بغیر دودھ یا شکر کی بعد میں اسے شکر اور دودھ ملانا ہے اور آپ کو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کاغل میں پیس کر کاغل کیا ہوتی ہے حقہ پینے کے لیے جو تمباکو ڈالتے ہیں حقہ پینے کے لیے اس میں اسے کاغل کہتے ہیں یا پھر نادر شاہ کے اصلاح مدہ کیلئے امتلا سے مسحل جامع بلوری میں پیش کیا گیا ہے جامع بلوری یہ عام طرح پر کانچ کا مرتبان ہوتا ہے جس میں نادر شاہ دردانی کو جب وہ احمد شاہ رنگیلا کے دربار میں اسے خفض ہو گیا تھا تو اسے پیش کیا گیا تھا اس کا یہاں پر بیان مل رہا ہے فرض کیجئے کہ کسی رئیس کے ہاں دعوت ہوئی وہ کھانا اس طور پر کھلائے گا گویا مہمان کے ساتھ پشتوں تک کو نواز ڈالا ہو یعنی رئیس کے دعوت رئیس کی دعوت ایسی ہوتی ہے تو مہمان کو ایسا لگتا ہے کھلا رہا ہے تو اسے ساتھ پشتوں تک نواز رہا ہو خورمہ ہر دعوت میں ملتا ہے ہر معمولی سے معمولی لوگ بھی اپنے گھروں میں کھاتے ہیں لیکن رئیس کے یہاں کا خورمہ کچھ اور ہوتا ہے آدھائے خاص سے فرمائیں گے مولانا کہیے خورمے سے بھی شاہ فرمائیا جی ہاں شکریہ ماشاءاللہ فرمائیں گے صاحب ایسے ہلوان دلی بھی ایسے ہلوان دلی بھر میں نہ ملے گا بادام پر پلا بادام پر پلا تھا ذرا بوٹی کی خستگی پر نظر رکھئے سبحان اللہ کیوں نہیں یعنی یہاں پر وہ کسی خورمے کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہے کہ بادام ہے اس میں اس کی کیا خوبیاں ہیں ایسا ہلوہ جیسا ہے تو اس طریقے سے بیان کی جاتا ہے سبحان اللہ کیوں نہیں ارشاد ہوتا ہے ہاں خوب کھائیے بہت ہے ہاں خوب سہر ہو کر کھائیے یعنی پورا پیڑ بھر کر کھائیے نہیں نہیں آپ تقلب کرتے ہیں یعنی بے تقلب ہو کر کھائیے فلانے چلو مولانا کو خورمہ اوڑ دو لیکن فلانے کو پکاریں گے اور خورمے کا آرڈر اس طرح پر دیں گے گویا مولانا کو پٹوا دینے کا ارادہ ہے یعنی فلانے یعنی کسی ملازم کو نام دے رہے ہیں یا شخص کو آواز دے رہے ہیں خورمہ پلیٹ میں ڈال دیا گیا خورمہ یعنی سالن یہ گاڑا سالن ہوتا ہے اسے خورمہ کہتے ہیں مولانا کو خورمے سے نفرت ہونے لگے ارشاد ہوگا مولانا یہ باورچہ اب دہلی میں اکیلہ رہے گیا ہے اس کا دادا معمول حجام تھا والد نے اس کو کھانا پکانا سکھایا وہ خود کھانے کے بڑے شائق تھے اب اس کا ثانی دور دور نہ ملے گا بس مولانا خورمہ کھا لیجئے یہ چیز اب مادوم ہوتی جا رہی ہے غرض مولانا کو اس سے اس شفقت اور تپاک سے کھلائیں گے گویا اپنے والد مرہوم کے فاتحہ کا کھانا کسی نابینہ حافظ کو کھلا رہے ہیں اب دیکھیں مولانا کو کھلانے کا طریقہ بھی ایسا عجیب ہے کہ اس میں بہت زیادہ تکلق بڑھتا جا رہا ہے اور انہیں مار مار کر کھلایا جا رہا ہو جیسے دوسری آفت ملاحظہ ہو بعض میں زمان ہماخت اور محبت کے سلسلے میں اسرار کرتے کرتے کھاتا کھانا آپ کے پلیٹ میں ڈال دیں گے اور غرماش کریں کھائیے کھائیے میرے سر کی خسم کھائیے حالانکہ اس وقت جی چاہتا ہے کہ پلیٹ سر پر مار لیجئے اور گرین اپن پھڑ کر کہیں بھاگ جائیے یعنی اتنا زیادہ کھانے کے بہوجود اور کھلایا جا رہے ہیں پلیٹ پھٹا جاتا ہے ایسی دعوتوں سے مجھ کو خلبی نفرت ہے جہاں میزبان بار بار کھانے کے لیے اسرار کرے اور اپنے ہاتھ سے میری پلیٹ میں کھانا رکھ دے اور کہتا یہ رہے کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا آپ کے لیے کچھ انتظام نہ ہو سکا بھائی جلدی میں یہی دال دلیا ہو سکا یعنی دال دلیا دال روڈی دے دیا بس وہی انتظام ہو گیا آپ نے کچھ بھی تو نہیں کھایا حالانکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایسا کھانا مجھ تو کیا میری ساتھ کشت کو نصیب نہ ہوا اور نہ ہوگا اور آپ نے جس مروت اور ایسار کا ثبوت دیا اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ایسار یعنی خربانی کو کہتے ہیں بعض دعوتوں میں عجیب قسم کے بدتمیزوں سے سابقہ پڑھتا ہے بعض کھانا نہیں کھاتے موہ میں جوتیاں چٹھکھاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ساری انگلیاں سالن میں ڈووے دیں گے موہ میں لقمے کی پذیرائی اس طور پر کریں گے جیسے سرکس کے گھوڑے کو چابک چلگاتے ہیں یعنی موہ ہلائیں گے موہ چباتے وقت جیسے کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آواز ہو کر بہت زیادہ حصہ پلیٹ میں لے لیں گے تھوڑا سا کھائیں گے باقیہ کو گھنگل کر چھوڑ دیں گے یعنی بوٹیاں کھائی لیا وصالان چھوڑ دیا ڈوگے میں سے بوٹیاں چمچے سے نکالنے کے بجائے ٹٹول ٹٹول کر انگلیوں سے نکالیں گے یہ دیکھیں کیا باتتمیزی ہے کبھی پلیٹ میں نکالی ہوئی بوٹیوں کو پھر ڈوگے میں ڈال دیں گے پانی پییں گے تو معلوم ہوگا گویا بھری بوتل ہلاک میں انڈے لی جا رہی ہے گلے سے خل 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 مینا کا کام کر لے رہے ہیں یعنی گلے میں غرارے کرنے کے آوازیں نکالتے ہیں عجیب خسم کی کچھ لوگ چپاتی کے ہشیے توڑ توڑ کر دسترخان پر آمبر لگا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ روٹی کے کنارے توڑتے ہیں اور بیچ کی نرم روٹی کھا لیتے ہیں سنی ہوئی انگلیا روٹی سے پہنچیں گے اور ڈاکار اس طور پر لیں گے جیسے دوسرے کے دسترخارم پر نہیں اپنی چار پائی پر ہیں ناشتہ کسے کہتے ہیں صبح کا کھانا زہرانہ دوپہر کا کھانا اسرانہ شام کی چائے ناشتہ عشائیہ رات کا کھانا چلے دیکھتے ہیں اس کے کچھ معنی اور اشارات مثل کہاوت قلب افلاس غریب کا ٹوٹا پھوٹا گر خلزم سمندر ماہ حضر جو حاضر ہے شراب یعنی بددعا مبود ہونا ڈر جانا بھشتی سخہ پانی پلانے والا مشک پانی بھرنے کا پچامڑے کا تھیلہ ہنسہ یعنی تشدد مسروف غزل غزل پڑھنے میں مسروف یعنی مراد مکھیوں کا بھن بنانا خلال دانت میں فسی ہوئی چیز نکالنے کی تیلی جست یعنی چھلانگ ایام جہالیت جہالت کا زمانہ ڈیپیٹیشن آرزی تائین فرو کرنا دبانا مراد نگلنا سینے میں وریانی کا احرام مصر یعنی رکابی میں وریانی کے دھیر کو احرام مصر کی طرح بتایا گیا ہے تلس میں ہوش ربا اردو زبان کی ایک بڑی داستان لباس فاخرہ آلہ خزم کا لباس ملبوسات اروسی دلہن کا لباس پیش خفز یعنی خنجر مسحل یعنی جلاب کی دعا حلوان یعنی بکری کا بچہ مادوم یعنی غائب دال دلیا معمولی کھانا جوتیا چٹکھانا آوارہ گھومنا یہاں مراد مو سے ترہ ترہ کی آوازیں نکالنا خل خل مہنہ جام یا گلاس میں پانی ڈالے جانے کی آواز اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ